بچوں کے سیر سپاٹے حلہ گلہ اور موج مستی ختم کتابیں بستے رکھیں تیار آج سے جانا پڑے گا سکول پک جا بھرکے سکولوں میں سردیوں کی چھوٹیاں ختم تدریسی عمل کا ہوگا باقاعدہ آغاز لاہور کا وائٹ ہاؤس خطرے میں سامان اٹھوائیں خالی کروائیں شیف جسٹس نے کھو کر پیلس سے قبض ختم کروا کر دس روز میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا چالیس کے نال سرکار رازی پر کھو کر برادران کا قبضہ ایک خسرے کے دس افراد میں سے صرف ایک کو ادائیگی کر کے کھو کر برادران نے باقیوں کو بھگا دیا اینٹی کرپشن نے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی کھو کر برادران نے آپ کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک زمانتیں کروا رکھی ہیں انہیں آپ کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا ڈی جی اینٹی کرپشن یہ جو آنکھیں جھکائے کھڑے ہیں مجھے پتا ہے انہوں نے بعد میں میرے ساتھ کیا کرنا ہے ایسے لوگوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا بدماشی نہیں چلنے دوں گا کھو کر برادران کے کلاف علاقے میں مکھی بھی پر نہیں مار سکتی وزیراعظم ہاؤس میں یونیورسٹی کی طرح کھو کر پیلس میں بھی کوئی تعلیمی دارہ قائم کروا دیتے ہیں چیف جسٹس کے قبضے کیس پر ریمارکس انٹی کرپشن کو مقدم درج کرنے اور قانون کے مطابق کاروائی کرنے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ کے حکم پر لاہور پولیس ان ایکشن تیفی بٹ کے گرد قانون کا شکنجہ سخت ایس پی سٹی نے اندرون شہر میں تیفی بٹ کی جائداد سربا مہر کر دی متنازہ رازی کیس کی سماعت پر سپریم کورٹ نے تیفی بٹ کو طلب کیا اور جائداد سیل کرنے کا حکم دیا تھا پولیس کی کاروائی کی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول ہو گئی جگر کی پیونکاری کی آپریشن کا کیا بنا چیف جسٹس وزیر سہت پر برہم بی بی آپ کچھ نہیں کر رہی ہر سماعت پر بہانے بنا رہی ہیں پنجاب میں نا اہلی اور نا کمہ پر اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے حکومت سے معاملات نہیں چلائے جا رہے ہم اس کیس میں پنجاب حکومت کی نا اہلی کو تحریری حکم کا حصہ بنا رہے ہیں جسٹس میاں ساکر نسار عدالت نے پی کے ایل لائی ایس خود نوٹس کیس کی سماعت فروریت کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی اپٹائٹس اور مسنوعی جلد بارے تحقیق اور عدویات کی تیاری کا معاملہ سپریم کورٹ نے وفاقی وزیر سہت سمیت گیارہ رکنی خصوصی کمیٹی کو اسلام آباد طلب کر لیا سیکیٹری سہت، سیکیٹری خزانہ، سیکیٹری انفرمیشن ٹیکنالوجی کو بھی پیش ہونے کا حکم وزیر سہت سمیت خصوصی کمیٹی لائی جسٹس کمیشن آ جائے یوں سمجھیں کہ آپ اور ہم سب قید ہیں اس مسئلے کو حل کر کے اٹھیں گے چیف جسٹس کی گفتگو سستا انجکشن اجاد کرنے پر ڈاکٹر ریاض کی جدو جہت قابل ستائش ہے ڈاکٹر ریاض کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر دکھ ہے چیف جسٹس ساکم نصار کے ریمارکس سپریم کورٹ نے اضافی رکوم لینے والی آئی پی پیز اور وفاقی حکومت سے نو جنوری تک ریپورٹ طلب کر لیا آئی پی پیز اور وفاقی حکومت کو نوٹسز جاری بظاہر یہ ایک اشاریہ 69 بلین ڈالر کا معاملہ لگتا ہے دس روز میں اضافی ادائیگیوں سے متعلق تفصیلی ریپورٹ پیش کی جائے سپریم کورٹ کا حکم نیب اور دیگر ادارے حکومتی دباؤں میں آ کر کام کر رہے ہیں سیاسی حملوں کا سیاسی جواب دے رہے ہیں کانونی حملے کے جواب عدالت میں دے رہے ہیں جی آئی ٹی ریپورٹ جالی اور جھوٹ ہے گرینڈ الائنز کی طرف نہیں جا رہے ایشیوز کی سیاست کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو چیئرمن پیپلز پارٹی کے لاہور میں ڈے دے چودری منظور عزیز الرحمان چن اور حسن مرتضی سمید دیگر رہنماؤں نے ملاقاتیں کی بلاول بھٹو زرداری سے بلاول ہاؤس میں اداکار محمد رانا کی بھی ملاقات رزاق داؤد پاکستان سٹیل مل پر ہاتھ ساف کرنا چاہتے ہیں ہم ایسا کرنے نہیں دیں گے عمران خان کی بہن نلیمہ خان کی اپنی جائدادیں بیرون ملک ہیں آپوزیشن کو متحد ہونا پڑے گا رہنماؤں پیپلز پارٹی چودری منظور احمد کی بلاول ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے ایسیل میں نام ڈالنے جیسے اقدامات سے کوئی پرواہ نہیں ہے وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کا سرگنگا رام اسپتال کے امرجنسی بلوگ کا اچارک دورہ وزیر سہت نے لیبر روم اور آپریشن ٹھیٹر کا معاینہ کیا مریضوں سے تکالیف دریافت کی اور شکایات کے ازالے کیلئے پوری احکامات بھی جاری کیے آپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شباز شریف کی طبیعت بدستور ناساس سپیمز ہسپتال کی فیزیو تھراپسٹ نے دو گھنٹے تک شہباز شریف کا تیبی معاینہ کیا ڈاکٹرز کا کمر درد کے باعث شہباز شریف کو مکمل آرام کا مشورہ فروردش اور بربک تدویاب کھانے کی بھی ہدایت کر دی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوایں شہر میں سردی کی شدید لہر برقرار ٹھنڈ سے توانائی کی ذرائع بھی ٹھنڈے کہیں سوئی گیس بلکل بند تو کہیں پریشر کم بجلی کا آنا جانا لگا رہا لیسکو کے ستائیس فیڈرز کے علاقوں میں لوٹ شیڈنگ کا دورانیا ساتھ گھنٹوں سے بھی بڑھ گیا لپی جی لکڑی اور کوئلے سمیت توانائی کے متبادل ذرائع بھی مہنگے لکڑی پانچ سو کی بجائے سات سو سے آٹھ سو روپے فی من فروغ کوئلے کی کیمت چالیس روپے سے ستر روپے فی کلو تک پہنچ گئی مہنگائی کے ستائی عوام کی پریشانی اور بڑھ گئی اور لاہور پولو کلب میں پاکستان کا پولو ٹورنمنٹ کا فائنل گارڈ گروپ ماسٹر پینٹس نے ٹائٹل اپنے نام کر لیا فائنل میں سامہ بینک کو شکست ہوئی اقتتامی تقریب میں فاتح ٹیم اور دیگر کھلاڑیوں میں انماد بھی تقسیم کیے گا ہے